اسلام علیکم یوٹیوب فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جو میں آپ کے لئے ایک ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیکی ہے اس کا نام ہے اوریو کسٹرڈ سٹوپیڈی فلیور ہے بہت ہی مزیکی ریسپی ہے بہت ہی ایزی سی جس آپ 5-10 منٹس میں آپ اپنی ریسپی بنا سکتے ہیں 5-6 ٹیبل سپون لیا اور یہ جب سب چیزیں ہیں یہ ہم نے گارنشنگ کے لئے لیا جو ہم اسے ڈیکورٹ کرنے میں یا اس کی لئے میں ہم چیزیں یوز کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے آپ اسے ضرور لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آرکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ ملتی رہیں اور مجھے ایسی ہی سپورٹ کرتے رہیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو ملک لیا ہے 1.5 لیٹر ملک لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا نکال لیں گے زیادہ گرم ہونے سے پہلے اور اس میں جو اپنا کسٹڈ ہے کسٹڈ ہم نے لیا ہے اس میں 3-4 ٹیبل سپون ہم نے کسٹڈ یوز کیا ہے وہ ہم نے جو تھوڑا سا ملک نکال لیا ہے اس میں ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں جو گلٹیاں سے ہیں وہ نہ بنیں اور یہ ایک سمودھ سا ہمارا وہ کسٹڈ بن جائے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور ہمارا جو دودھ ہے وہ گرم ہو رہا ہے جب اچھی طرح گرم ہو جائے گا تب ہم یہ کسٹڈ کا مکسٹڈ ہم اس میں ڈالیں گے اور جو ہم نے شگر لیا ہے یہ بھی ہم نے 5-6 ٹیبل سپون لی تھی اس میں ہم اپنے دودھ میں ڈال دیں گے جب ہاپ سا گرم ہو جائے گا دودھ اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور جب ہمارا دودھ پکنا شروع ہو جائے تو جو ہمارا کسٹڈ ہم نے بنایا تھا تھوڑے سا دودھ میں جو اپنے کسٹڈ ڈال کے مکس کیا تھا وہ ہم اپنے جو گرم ہو رہا ہے دودھ اس میں ڈال دیں گے ہم سلو سلو ڈال لیں گے تاکہ اس میں بھی گلٹیاں نہ بنیں اور ہم سا ساتھی مکس کر دیں گے کیونکہ یہ ایک دم ہی ٹھک سا ہو جائے گا دیکھیں ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اسے 2-3 میرٹ ہم ایسی لو فلیم پر ہم اسے پکنے دیں گے تاکہ ہمارا جو کسٹڈ اچھی طرح تھیک ہو جائے اور پک جائے کسٹڈ ہمارا ریڈی ہے اور اب جو ہم نے اس کی لیئرز لگانے ہی اس کے لئے ہم سب سے پہلے اوریو بسکٹ کو کر لیں گے ہمارا ہم نے کرش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دو کپس لیا ہے اور سب سے پہلے ہم لیئر ایک اوریو بسکٹ کے لگائیں گے ڈیٹ الر Hurricane ڈیٹر ڈیٹر ہو گا آپ ، یہ آپ کی چوائز ہے جس طریقے سے آپ کسٹڈ کر سکتے ہیں گارنش کرنا چاہتے ہیں جس جس کی آپ کو پسند ہے اپسریٹریں faire!!!!! آپ کسٹڈ میں لیا ہے اس کے بعد ہم نے اوریو بسکٹ کے لیئے لگا چکی ہیں اپنا کسٹڈ ہمارا تھنڈا بھی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے لئے لگا دی اب یہ جو کوکنٹ ہے یہ بھی ہمارے پر خرش کوکنٹ تھا ہم نے اس کے لئے لگا دی ہے ایسے ہم نے بادام کو بھی چھوٹے پیچز میں کٹ کر لیا تھا سوگی کو بھی ایسے چھوٹے پیچز میں کٹ کیا کچھ ایسے ہی وہ ڈالیں گے اس کے جگہ آپ فورٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ خجوریں بھی ڈال سکتے ہیں ایپل جو آپ کو پسند ہے وہ اس کے بعد جو ہمارے پر خرش اوریو تھے بسکٹ سے اس کی ایک ہم نے اس پر تھوڑ سا وہ ڈال دی ہے اور پھر سے ہم نے اس پر ویفر بسکٹ بھی لگایا سائٹ پہ اور پھر سے ہم ایسے ہی جو کسٹڈ ہے اس کے لئے لگا دیں گے اور جو ہماری اوپر سے ہم نے کھارنشنگ کرنیاں کٹنے کا ٹائم آ گیا سب سے پہلے جو کوکنٹ ہے وہ لگائیں گے کوکنٹ اس کے بعد جو بیداں میں ہمارے پاس کھارش کیا ہے وہ سوگی ہوں اور یہ جسی سے ڈال لیں گے یہ آپ کی چواری سے آپ جس جس مرزی چیزوں سے آپ اسے گانش کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے آپ اسے ضرور لائک کمنٹ کریں اور میری چینل کا ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ ملتی رہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسی پی کیسی لگی اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے لئے میں نیکس ریسی پی اپنی کونسی بناوں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ مجھے ایسے سپورٹ کرتے رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ این فرد کرتے رہی ملتی کنی شکوشون